اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ پشاور میں مچھلی کی افضائش کے لیے بڑے بڑے فیش فارمز کی اب ضرورت نہیں خیبر پختوخہ میں بائیو فلوک کی جدید ٹکنالوجی کی مدد سے محدود جگہ میں ہزاروں کی تعداد میں مچھلیوں کو پالا جا رہا ہے اور بائیو فلوک ٹکنالوجی کے اونر سلیم نواز صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں سلیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلیم صاحب یہ بتائیں پہلے تو کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے آپ کو یہ ہم نے جو اس کو شروع کیا تھا تو کیا تھا تو وہ اس اس پرپس سے شروع کیا تھا کہ پاکستان میں جیسے ہماری عبادی بڑھ رہی ہے جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ روزگار کی کمی ہے یہاں پہ نئی ٹکنالوجیز کے اوپر بہت کم لوگ ہی جو ہے وہ رسک لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے پھر اس میں کام شروع کیا اس کے اوپر رسرچ کیا کہ بھئی یہ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے کہ جس سے ہم بہت ہی کم لاکھوں لوگ جو ہے وہ اس سے روزگار حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سلیم رواز صاحب یہ فرمائیے گا کہ کون کون سی اقسام کی مچھلیاں ہیں جن کی افضائش جلدی ہو جاتی ہے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ جو ہائی ویلیو فیشیز ہیں جیسے تلاپیا بہت اچھی فیش ہے بہت یعنی آپ جیدت تعداد میں بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں ایسے ہی پھر کیٹ فیش ہے پنگاسیس یہ انٹرنیشنلی بھی یہ فیشیز اس کے اندر بہت زیادہ کونٹیٹی میں ہو رہی ہیں کوئی ہے وہ اس کے اندر بہت سول آپ جنگا شرمپ اس کے اندر جو ہے وہ ہم مستقبل میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں کر سکتے ہیں جو کہ بہت ایکسپورٹ کا اس کا بہت مارجن ہے اس میں تلاپیا میں ایکسپورٹ بہت اچھی پرائس بھی ہے اور اگر ہم ان چیزوں میں جائیں اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ